السلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان اور ماشاءاللہ سے رمضان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے بس جو ہے انڈ چل رہا ہے اور جی اب جو ہے ہماری تاکرہ کے راتیں جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ان تاکرہ راتوں میں آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھوں گی اور اور آج کی میرا جو vlog ہے میری ویڈیو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں جو سپیشلی جو رہتے ہیں ان کے لئے بہت رکھا سٹارٹی تھی کہ آپ پلیس جوائنٹ فیملی پر رہنے والی جو ہے ان کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں تو میں نے اس کے اوپر بہت سے ویڈیو بنائیں لیا لیکن پھر سے میں ایک آپ لوگوں ساتھ آتھا تو ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور مجھے کہتی تھی آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جوائنٹ فیملی ضرور ہے لیکن میرا پوزشل الگ ہے میں الگ رہتی ہوں میرا کانا پکانا الگ ہے تو یہ ہے کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جیس ہونی ہی نہیں چاہیے مجھے انتہائی جو برا لگتا ہے جوائنٹ فیملی والا کام دیکھیں فائدے تو ہیں لیکن نقصان کی ہیں اس کے فائدے میرے خیال سے اتنی زیادہ نہیں ہے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں پیشلی جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو جو اگلی آنے والی ہوتی ہے دیکھیں اس پہ تو کوئی ضمداری نہیں ہوتی نا لیکن اگر ضمداری بھی ہوتی ہے تو آپ کم سے کم اس کو پیار سے ڈیل کریں ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہوتی ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہے ہماری سوسائٹی میں جو اگلی آنے والی ہوتی نا ماشاءاللہ سے وہ بھی کچھ چار ہاتھ آگے ہی ہوتی ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ یہ ایسا جس میں آپ کی نند بھی نہیں ہے آپ کے ساس سوسر ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اور جسٹ آپ اکیلی ہیں اور اب اس میں بھی ہماری یہاں پہ لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں جی ہمیں تو الگ رہنا ہوتا ہے کیونکہ میں تو نہیں کروں گی تمہاری ساس تمہاری امی کی خدمت یہ وہ تو وہ ہی کہہ لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جس میں سارے کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں آپ کی نند آپ کی دفرانی آپ کی جٹھانیاں ان کے بچے سارے ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں ایک ایک کمرے کے فاصلے پہ رہ رہے ہوتے ہیں اسے اصل جوائنٹ فیملی وہ ہوتی ہے تو اس میں رہنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس میں سروائیو کرنا ٹائم کو مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ہر انسان کا بہیوئر الگ ہوتا ہے ہر انسان کے بہیوئر کو کم طابق آپ کو چلنا ہے مطلب کہہ دیں کہ وہ تف تاس ہوتا ہے کریں کیا نہ کریں ہمیں ہر چیز ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ایلی ایسے ہی ہوتا ہے ہمیں ایسا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یا شاید ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں کوئی در سے آکے کہہ دیتا ہے تم غلط ہو در سے آکے کہہ دیتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں سروائیو کرنا دیکھیں اب ایک چیز جو ہم آگئی ہیں اب نہیں ہے آپ کے ہسپنٹ کی اتنی کہ وہ الگ رہ سکے یا آپ کو الگ رکھ سکے تو دیکھیں وہ ایک چیز اب آپ کو مجبوری طور پر اس کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے مائنڈ کو اس جگہ کو اس محول کو قبول کرنا پڑے گا اب جو ہے اب ہم کیا ہم کس کوشش میں لگ جاتی ہیں کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے بندے ہمارے رنگ میں رنگ جائیں ہم ان کو اپنے جسہ بنا لیں تو دیکھیں وہاں پہ آپ کے سامنے دس لوگ ہیں ان دس لوگوں کو آپ ایک اپنے جسہ نہیں بنا سکتی آپ نے ہی کوشش کرنی ہے کہ ان دس لوگوں جسہ بن جائے اس گھر کے محول کو اپنانے کی کوشش کریں نہ کہ اس گھر کے محول کو بدلنے کی کوشش کریں اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہاں پہ اگر اب جو ہمارا کچن ہوتا ہے اب ایک عورت ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ ملکیت کہہ لیں جو وہ حکمرانی کرتی ہے وہ کہاں کرتی ہے کہ جی اب ظاہر ہے ہماری ایک ساس ہے تیس پینتیس چالیس سال سے وہ اس کیچن میں رہ رہی ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز اس کیچن کی بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے مطلب وہ اس کیچن کو سنوار رہی ہیں کر رہی ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بس ہم جائے اور دکھ سے ہی جا کے اس کیچن پہ مرانی کر لیں اور ہمیں کوئی ٹوکے ٹوکے ایسی نہیں ہوتا تھوڑا سا ہمیں بھی اگلی بندے کے جس بات تو کا خیال رکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یار ہمارے جہیز کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تو ابھی لائے پہ ہمیں چارتی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دیکھیں کہ کوئی ہماری اجازت کے بغیر وہ چیز استعمال کریں ہمیں بہت برا لگتا ہے اگر کوئی اجازت کے بغیر استعمال کر لیتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ساس کا جو کچن ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کی فیلنگز کا بھی دیہان رکھنا چاہیے یہاں پہ دیکھتے ہوئے کہ یار ان کا ہے انہوں نے اتنی محنت سے چالیس سال پینتیس سال لگا کہ انہوں نے اس جگہ کو بنایا ہے ایک ان کا بیٹا ہے تاہیر ہے اتنے سالوں سے انہوں نے اس کو پالا ہے کیا ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی حق جمع لیتی ہے آپ کو بھی تھوڑا سا کمپروائز کر لینا چاہیے یہاں سے کیونکہ ساری زندگی ان کے بیٹے نے آپ کے پاس رہنا ہے کہیں نہیں جانا تھوڑا سا یہاں پہ اچھا یہ بات کہتے ہیں کہ مرد کا دل کا راستہ پیٹ سے ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پیٹ سے ہو کرنے چاہتا اگر آپ جوانٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اس کے پیرنٹس عزت کر لیں اچھا ہمارے یہاں پہ کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ مرد ایک جو ہوتا ہے مرد یہاں پہ بڑی چال چلتا ہے تھوڑا سی یہاں پہ چلاکی مرد دکھاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے بے بکوف کی باتوں میں میں نے اکثر دیکھا ہے مرد عورت کو ازمانی کے لیے شروع میں سٹارٹ میں شادی کے وہ اپنے گھر والوں کے برائیاں کرتا ہے میری اس بات سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ دورتیں جو ہے وہ اگری کریں گی مرد جو ہے نا وہ تھوڑی برائیاں کرتا ہے اپنے گھر والوں صرف وہ کیوں کرتا ہے اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو وہ تھوڑا سا برا کہتا ہے اس بات پہ وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ اگلی جو میری بیوی ہے اس کا کیا ریکشن ہو کا میری گھر والوں کے بعد تو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سپاناللہ اگلی عورت کیا ہوتی ہے وہ بھڑ چڑھ کے چار باتیں اپنے کے سامنے لگا دیتی ہاں یہ تو اپنے گھر والوں کو کافر سمجھتا ہے یہ تو اپنے گھر والوں کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو یار آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں وہ صرف جسٹ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ گئی ہے اس کی گھر کی بہن کی تو ایک طریقہ ہوتا ہے ایک طریقے سے اسے ڈیل کریں اب وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے روم میں گئے ہیں آپ کے حسبر نہ آئے ہیں آپ سر باند کے بیٹھیں ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ ہو گیا آدھی شروع ہو گئے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے کوشش کریں یار اس چیز کو یا تو آپ جو ہے وہ میسیج پر ان سے کر لیں نہیں کر سکتی تو کوشش کریں جب وہ آئے ہیں تھوڑا سار ریلیکس ہوں کھانا کھونا کھائیں بیٹھیں ہسے بولیں تب اس بات دو باتوں میں تم کہہ دو کہ یار آج ایسے ہو گیا تھا یہ ہوتا ہے طریقہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے حسبر اپنے گھر والوں کو برائیاں کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو غلط پر یہ آپ کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے بھئی آپ کا معاملہ ہے آپ زیادہ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ ایک یہ والی چیز جو ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ہم لوگ جو بڑھ چڑھ کے آگے بولتے ہیں لگ جاتی ہیں تو یہ چیز آپ نے نہیں کریں دوسرا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کا خیال نہیں رکھیں گے یقین مانیں آپ کا دماغ دہی بن کے رہے جگہ رائدہ بن جگہ آپ کا دماغ گھوم کے رہ جائے گا صبح کے وقت تو اٹھنا ہے آپ نے اپنی ایک روٹین بنا لینا ہے کہ آج میں نے اٹھنا ہے آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی کوئی اور کام کرنا پڑھ بھی جاتا ہے ایکسٹرا تو اس کے لیے آپ کوشش کریں اپنا آدھا گھنٹہ پندہ میں سائٹ پر رکھیں کہ یار اگر مجھے کوئی کام کرنا پڑ گیا تو میں اس میں کرلوں گی تو جوائنٹ فیملی میں دوسروں کے بہیوئر کو دیکھنا دوسروں کے بہیوئر کے مطابق چلنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی نیگٹیو بات کر رہا ہے اگر آپ سے کوئی نیگٹیو بات کر رہا ہے تو کوشش کریں آپ اس بات کو پوزیٹیو وے میں لیں آپ اس بات کو کوشش کریں کہ اس کو اس طریقے سے مطلب لیں ٹھیک ہے اب ہاں ہمارے یہاں پر زیادہ لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی نے آ کے بات کر دی تو آپ آگے جا کے بات پہنچا دیں تو کوشش کریں بات اگر کوئی آپ سے کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اردگیت باؤنڈری سیٹ کریں تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کی حمد ہی نہ رکھے اس طرح نیگٹیو طور پر تو آپ لوگ اپنے اردگیت ایک باؤنڈری سیٹ کرنے اگر آپ سے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے کوشش کریں پہلے ہی دن اس کو ٹوک دیں کہ نہیں آپ میرے سے یہ باتیں مت کرو یا اس بات کو ٹھیک ہے بندہ گھما دیتا ہے کوئی دوسری بات کرنا سٹار اس طرح کی کیا ہوگا اگلے بندے کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ اس کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ سے جو بڑے ہیں اگر آپ کو ان کی کوئی بات بری بھی لگ جاتی ہے تو ٹھیک ہے جس اگنور ان کو اگنور کرنا جو ہوتا ہے کسی بندے کو بیسٹ حال ہوتا ہے اس بندے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اس کے بات یہ ہے کہ کوشش کریں میں نے وہی بات آگی نیگیٹیو لوگوں سے دور رہے اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں کچن میں کھڑے ہو کہ یہ مجھ سوچیں یا میری ساس نے یہ کہہ دیا اللہ اب کیا کروں گی میری نن نے یہ کہہ دیا اب میں کیا کروں گی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے بالے میں سوچنا بند کرتے جس دن آپ ان لوگوں کے بالے میں سوچنا بند کر دیں گی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر آپ کی ساتھ بہت زیادہ ٹاکسک ہے تو کوشش کریں اس سے فاصلہ رکھیں وقتی طور پر ان کے سامنے بول دیں ہاں جی ٹھیک ہے ان سے سب سے پہلے بحث کرنے سے جو ہے نا سب سے پہلے بحث کرنے سے گریز کریں یہ سب سے زیادہ کام خراب ہوتا ہے جب ہم اگلے ایک ٹاکسک انسان سے بحث کرنے میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے کبھی بھی اگلے بندے سے گہز بند کریں اسپیشلی جو ایک انسان ٹاکسک ہوتا ہے اس سے بحث کرنا بلکل فضول ہوتا ہے جو ٹاکسک انسان ہوتا ہے اس سے بحث کرنا انتہائی فضول ہوتا ہے کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس انسان سے بحث کرنے کا وہ مزید آپ کو جو ہوتا ہے وہ چڑھا رہا ہوتا ہے یا گسہ دلا رہا ہوتا ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ اگر اگر انسان اگر وہ آپ کو گسہ دلا رہا ہے چڑھا رہا ہے جیسے اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں آپ کی دبرانی نے آپ کو کچھ کہہ دیا نن نے آکے کچھ کہہ دیا جیٹھانی نے کچھ کہہ دیا تو اپنی پسنیلٹی کو ایسے بنا لیں کہ اگلے آپ کے پاس آنے سے پہلے سوچیں وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتی وہ تو اس کے متعلق بات نہیں سنتی ضرور نہیں آپ صرف گھر میں ایک ہی کے متعلق بات نہ سنیں اگر آپ کے پاس کوئی دبرانی آ رہی ہے تو کوشش کریں جیٹھانی کے متعلق بات نہ سنیں اگر جیٹھانی آ رہی ہے تو دبرانی کے متعلق بات ہاں اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اسے قسم کی کوئی بات کرنے کی ٹھیک ہے اگنور اگلا انسان کو میں نے آپ کو پہلے بات بتاہی ہے کہ اگنور جب آپ کریں گے وہ خود ہی اگلا انسان جو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے اگنور کیونکہ اگلا انسان آپ کو اسے لیے بات کرتا ہے وہ آپ انٹینشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ہاں میرے متعلق کوئی بات ہو تو یہ صرف جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کو ٹینشن لینے کے لیے چیز بڑی کام ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں جس کا ہمیں خاص طور پر جو کہلے دھیان رکھنا پڑتا ہے اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کروں گی جوائنٹ فیملی کے بارے میں ابھی جو ہے وہ عید آ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ عید کے متعلق سکن کیا اور گرومنگ ٹیپس میں آپ لوگوں کے ساتھ کل گرومنگ ٹیپ شیئر کروں گی یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویلاغ آپ کو کیسا لگا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے لازمیں دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی اور یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ سب کے جو ہے گھروں میں برکت ڈالے اور سب کے جو ہے رشتے مضبوط رکھے اوکے جی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا بائے بائے